اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اسلام محمد آخر صاحب جناب ایک مسئلے میں آپ کا مشورہ چاہیے جی بالکل فرمائیے حضرت پروپرٹی سے متعلق آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اگر کسی کی پروپرٹی سیل فونڈ ہے مطلب اس نے اپنے آپ ہی بنائی ہے جی بالکل اس کے پیچھے دادہ پر دادہ سے وہ اس کو نہیں ملی تو کیا وہ اس پروپرٹی کو اپنے بچوں میں نہ تقسیم کر کے پوری کی پوری پروپرٹی کو وقف کر سکتا ہے یا ڈونیٹ کر سکتا ہے براہ میرے والی وضاحت فرمائیے کہ سیلف اونڈ پروپرٹی اپنے بچوں میں بی بی میں دسٹرگوٹ نہ کر کے ڈونیٹ کی جا سکتی ہے نحمد ہو و نسلی علی رسول ہلکریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹ ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوس محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب تاریخ بھائی ہیں دہلی سے اور ہمارے دوستوں میں سے ہیں اللہ تعالی ان کے چہرے کو منور رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے تاریخ بھائی اس سلسلے میں گزشتہ چند سالوں قبل حرمین میں ایک خطبہ ہوا تھا فضیلت الشیخ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن شیخ سعود شریم نے وہ خطبہ دیا تھا جس میں اس بات کی فضیلت اور اس موضوع پر لوگوں کی توجہ مرکوز کرائی گئی تھی کہ آپ کا اور ہمارا جو پریشانیاں چونکہ ہندوستان اور پاکستان میں بہت سے غریب غربہ ہیں اور جو بہت ساری چیزیں علاج مالج کے طور پر افورڈ نہیں کر سکتے کئی بیوائے ہیں جو کہ اپنے ضروریات کی چیزیں بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے کئی بچے ہیں جن بچوں کے پاس تعلیم کے لیے آسائش نہیں وہ اپنی فیس بھی پیر نہیں کر سکتے ایسے اس صورت میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وقف جائداد کو وقف کرنے کا جو طریقہ ہے اسے سیکھیں اور وقف اوقاف بنانے کی کوشش کریں مختلف شہروں میں مختلف ممالک میں اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں میری تفصیل ستاریخ صاحب سے گفتگو ہوئی انہوں نے بتایا کہ جو صاحب ہیں ان کے بچے ہیں اور الحمدللہ وہ بچے بھی اور یہ بھی ویل آف ہیں اور جب میں ان کو ذکر کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا وہ فائل خیر جسے غالباً عبد الرحمن الراجحی رحمت اللہ علیہ جن کا نام تھا اور ہندوستان پاکستان بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے چیریٹبل آرگنائزیشن کیونکہ انہوں نے جتنی بھی الراجحی جو بینک ہے نا بینکنگ نیٹورک جو سعودی عرب میں ہیں غیر سعودی نظام پر مبنی ہے وہ تو وہ بہت خیر کا کام کیا کرتے تھے انہوں نے اپنی جائداد کا اپنے بچوں کو دینے کے بعد ایک بہت بڑا حصہ کئی بلین اور ٹریلین ریال میں تھا وہ تو اس کو ڈونیٹ کر دیا تھا وقف کر دیا تھا اور وقف سے نیکی کے کام کیے جا رہے ہیں پوری دنیا میں اور کیس حکومت تک پہنچا ان کے بچوں نے کہا کہ ہمارے والد کا دماغ خراب ہو گیا ہے انہوں نے تو سارے پیسے وقف کر دیئے ہیں تو کوٹ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ انہوں ان کا دماغ خراب نہیں ہوا ہے ان کا دماغ درست ہے اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہی مطلوب عمل ہے تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سمحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتیہ مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک گھر ہے اور اس گھر کو میں وقف کرنا چاہتا ہوں اور کوئی ایسی بندش بھی یا کوئی ایسی پریشانی بھی مجھے نہیں ہے اور نہیں میرے بچوں کو بھی اس طرح کی کوئی پریشانی ہے لیکن کئی جو وہ ہیں میرے اشدار وہ اعتراض کرتے ہیں اور وہی جو جیسے عبد الرحمن الراجحی غالباً تھے رحمت اللہ علیہ الراجحی شیخ الراجحی کو یہ کہا گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو شیخ بن باز کیا فرما رہے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مطاہرہ میں شیخ ہی فرما رہے ہیں کہ المکلف جو مکلف ہے وہ ان المکلف کی تصرف ملک یہ وہ جو وہ جو صاحب حیثیت ہے صاحب سروت ہے اور جس کی یہ جائداد ہے وہ صاحب جائداد وہ صاحب سروت جس طریقے سے چاہے اپنی جائداد میں تصرف کا حق رکھتا ہے اس کو روکنے والا ٹوکنے والا دنیا میں اگر کوئی اس کو روکتا ٹوکتا ہے تو یہ اس کا حق نہیں ہے وہ اگر صدقہ کر رہا ہے خیرات کر رہا ہے یا وقف کر رہا ہے تو شیخ بن بازے فرمائیے تو مطلوب اور مطلوب اور مستحسن اور ایک احسن عمل ہے کیفہ یہ شاہ وہ جیسے چاہے اس کو صدقہ کر سکتا ہے وقف کر سکتا ہے تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب آپ اس کو صدقہ کر رہے ہیں یا اس کو وقف کر رہے ہیں تو اس وقف کرنے کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ کوئی غیر شرعی کام اس کے تحت ناپن پہ بلکہ آپ ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ایسے لوگوں کو سلجے ہوئے لوگوں کو اس میں ذمہ داری انوالو کر دیں جو کہ ایسے کاموں پر نظر رکھتا ہو آپ دین کے انکام کے لیے بھی اگر رکھتے ہیں تو دین کے کاموں میں بھی شیطان نے چھوڑ دروازے کھولے ہوئے ہیں وہی اب یہ جو خانقاہیں ہیں خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے درگاہوں میں کیا ہوتا ہے یہ وقف کی گئی امارتیں ہیں اور وہاں پر بعض کیسز تو یہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جنب عوضو باللہ شرک کو تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو کہ معاصی پر مبنی ہو یا شرک و بدعات وہاں سے فروغ دی جاتی ہو وَلَا حَرَجْ عَلَيْهِ صَدَقَةً وَلَا حَرَجْ عَلَيْهِ صَدَقَةً آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں کلی طور پر بھی اول وقف وقف کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے اول وصیہ اور وہاں کی جو وصیت ہے اس کو بھی آپ کلی طور پر جیسے چاہیں کسی کو دینا تو دے سکتے ہیں اگر وہ مکلف ہے اور وہ صاحب سروت مال اسی کا ہے وَأَنْتَ بِحَمْدُ لِلَّهِ اِذَا كُنْتَ بِحَادِ الصِّفَةً وَأَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اِذَا كُنْتَ بِحَادِ الصِّفَةً تو شیخ یہ فرما رہے ہیں جیسے کہ طارق بھائی نے بتایا ان صاحب خیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی مال میں برکت اتا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو ان کے نقش قدم پر پچلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اس وقف کو اللہ رب العالمین خیر اور بھلائی کے کاملے دلی کے اندر یہ غالباً تارق بھائی دہلی سے آپ کا تعلق ہے تو دہلی کے اندر کئی ایسے ادارے ہیں جو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کروڑوں روپے وہ جمع کرتے ہیں کچھ خاندان کے لوگ ہیں اور وہ کروڑوں روپے غریبوں میں پورے سال ان کے علاج و مالجے پر بیواؤں کو مدد کرنے پر جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے پر جو ایڈوکیشن کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیص ادا کرنے پر میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں ایسے میرے ساتھی ہیں جنہوں نے جن کی ضروریات کو ان لوگوں نے پورا کیا ہے تو یہ مہتی مطلوب اور مستحسن عمل ہے آپ کو اس بات کا حق ہے کہ آپ اپنے اس گھر کو جس طرز پر چاہیں خیر و بھلائی کے لیے وقف کر سکتے ہیں آپ اگر یہاں تو چونکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک صاحب سروت ہے اور اس کے پاس اس گھر کے علاوہ دوسری بھی پروپرٹی ہے اور بچے بھی الحمدللہ نیک اور صالح ہیں اور وہ بڑا سرے روزگار ہیں تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بلکل جائز ہے آپ اپنے اس مال کو کلی طور پر بھی اگر تصرف کرتے ہیں تو کسی کو بھی روکنے کا حق نہیں ہے اور یہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس وقف سے اگر یہ دہلی میں ہیں تو دہلی کے لوگوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور انشاءاللہ جو اس ان صاحب کے والدین ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی اس صدقے سے اس وقف سے ان کی قبر کو اللہ تعالی جنت اور راحت کا سما بنا دے گا اور جنت کا باغ بنا دے گا کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اگر ابن آدم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے عامال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے اور تین چیزوں میں صدقہ جاریہ بھی ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کا حصہ اس کے اس ارگنائزیشن کو سپورٹ کرنے والا بنائے اور اللہ رب العالمین اس ارگنائزیشن کی حفاظت فرمائے اور جس مقصد کے لیے یہ وقف کھڑا کیا جا رہا ہے بس جیسے شیخ نے اشارہ کیا ہے کہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بہت ایسے لوگوں کو اس میں انوالو کریں جو کہ باریک بینی سے شرک و بیرات سے اسے بچا سکیں اپنا بہت خیال